اسلام علیکم تو یہاں دو تین دن ہوگے تمہارا بھائی کو ولوگ نہیں بنا پا رہا تھا جہاں ٹائم نہیں تھا مل رہا باقی خیر آج میں کام سے باپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا جہاں سو کہ انہیں ولوگ بنا لے جائے آگے چھوٹی بھی ہے تو پھر یار ولوگ تو بنتا ہے نا باقی آپ سب یہ سورو ذرا چک کرو کتنا نیچے آیا ہوا ہے باقی خیر جاتے ہیں اب گھر باقی خیر گھر جاتے وقت مجھے یہ والا راستہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے کیون میں کہا تو نہیں ہے چھوٹ پڑا ہاں انڈے تو گھر بھی بندہ بنا کے کھا لیتا ہے میرا دیان پڑتا ہے ہلوہ پڑیوں پر تمہارے بھائی کو اس کی ہلوہ پڑیاں بڑے مزیگی لگتی تو میں یہاں سے لگوالیتا ہوں پانچ سے ہلوہ پڑیاں لوگوں کو مزیگی بہت بتاتا ہوں میں ہلوہ پڑیاں لے گھر جا رہا تھا اور اس سے بیسے چاپر پھڑ جاتا ہے اور چنے کا شپر گر جاتا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگتا گھر جا کے پتہ لگ ہوں کہ کس طرح کہ یہاں پہ ان کوپوٹر شریف دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے گونیاں شونیاں ڈال ڈول کے بات ہے یہ چٹا کوپوٹر بہت ہی پیارا ہی رہا ہے میں نظر اچھات پر تھوڑی ٹیلمرٹ ہو لیا کر رہا ہوتا ہے تو میری جانک سے نظر پڑتی ہے پی کے پی اور اس کے ساتھ یہ پیگی نہیں ہوتی اس کے ساتھ تھوڑی چچو بچے بھی ہوتے چار پانچ پاکے خیر چلتے ہیں نیچے بھائی صاحب کمرے کے اندر موٹو صاحب تو موبائل پر لگ چھوٹا بھائی پکھا لگا کہ مو آگے کر کے بیٹھا ہوا ہے مو پتہ نہیں کیوں کالا ہوا ہے مو پتہ نہیں مزید سے جوتی چوگہ پکڑا گیا ہے یا پھر بڑکی کو چھیڑتا ہوا پکڑا گیا ہے تھوڑی دیر بعد چانک سے پھر سے کمرے میں جاتا تو بائیسہ میری نظر پرتی جناب سب کھیڑے لگا کے لیٹے ہوتے ہیں اپنے آنکھوں کے اوپر میں کہتا ہوں آنج لگتا ہے یہ ہل گیا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ہوش میں لاؤں تو یہاں پہ سائی بار سی چیز کھا لی جائے تو میں نگل جاتا ہوں بار اور مارے مولے میں ایک شاہی شوار میں والا اس کے بڑے مزے کے شوار میں برگرز ہوتے ہیں تمہارے بھائی کا دل کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی زنگر شنگر کھانے کا بڑے دل نہ ہو گیا زنگر شنگر نہیں کھایا تو یہاں پہ تمہارا بھائی لگوا لیتا ہے بھائی کو کہا کہ مصددار سا کرکرا شرکرا زنگر برگر ہیوی والا لگوا دیتا ہوں تمہارا بھائی زنگر برگر کی میکنگ میکگبھی ویڈیو بنا لیتا ہے کیونکہ ویڈیو کا سواد بھی چیست والا ہو جاتا ہے ناں پھر ہاں جی تو یہاں بھائی سب سے پہلے بھائی کرتے ہے بان کو گرم اور گرم کرنے کے بعد بدور سلاحات ہو بہتا ہے اس اس کے پر کوئی صلاحات کا کارڈہ کشانتگی میں اتنا مزددار سا لگ رہا ہوتا ہے کیا ہی بتاؤں اور زنگر برگر کی یہ لوک دیکھیں تمہارے بھائی کو ویسی بڑی بوکھ لگی ہوتی ہے اور تو دبل بوکھ لگ جاتی ہے اور پھر ترسیل نگاہوں سے دیکھنے کے بعد فائنلی باری آئیتی اس کو چیک کرنے کی زنگر برگر کھا رہا ہوں تو ساتھ میں سٹنگ کی بوتل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں پریڈ میں چھتے سرف کر دیا ہوتا ہے ساتھ میں تھوڑی ایکسٹر مائنیز بھی رکھ دی ہوتی ہے اس ساتھ میں چچپ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اور چچپ کو ہم بھائی پیکر سے نکال لیتے ہیں پھر باری آئیتی سٹنگ پینے کی سٹنگ کی فرسٹ گھوڑ میں دل گھوڑ دے پھر سپوش تھنڈا ہو جاتا ہے فائنلی باری آئیتی زنگر کو چیک کرنے کی اور زنگر میرے موہ سے بڑا ہوتا ہے پھر اوکے سوکے ہوگے اس کی فرسٹ بائٹ لیتا ہوں اور اس کی فرسٹ بائٹ لیتے ساتھ یار سچی میں سارے گم بھول بھول جاتے ہیں آہو پھر میں کہتا تھوڑی ایکسٹر مائنیز لگا کے کھایا جائے دیکھیں کیسا لگتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ تو بڑا مزیدار سا ہوتا پھر میں سوچتا ہوں کیوں نہ چیچپ کے ساتھ لگا کے کھایا جائیں چیچپ ہماری چیلی والی ہوتی ہے اور چیچپ کے ساتھ بھی بڑا مزیدار سا زنگر برگر کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے یہ کہہ رہا بھی زنگر برگر کھانے کا مزہ سٹار ہی ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد زنگر برگر ہی ختم ہو جاتا میں کہتا ہوں یہ کام کھڑا بیسٹنگ کی بطل بھی ختم ہو گی ہے یار ہے پھر میں کہتا ہوں ختم ہوئی گی ہے پھر پھر یہاں سے پیسے پوسے دے گئے یہاں سے کھس کے پھر آپ سے بھی میری نظر پر جاتی ہیں تھوڑی سی چیجیو میجیو پہ میں کہتا ہوں تھوڑی سی چیجیو میجیو پہ یہاں سے میں پکڑتا ہوں بیسی روپیر بارا کھڑکرا اپنی سیت کے مطابق اور پھر ان سے میں کہتا ہوں ایک چھوٹا پیکٹ ٹینک کا بھی دے دو کیونکہ بار گرمی بڑی پیاس ہی لگی جاتا تھوڑا سا چلنے کے بعد ساتھ میں میں ایک دس روپیر والا کوکومو کا پیکٹ بھی لے لیتا ہوں یہ مارا پچاس روپیر میں کمبینیشن تیار ہو گیا آہا آہا یار واپسی پہ راستے پہ دو تین کتے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا صحابہ انہی کتی لالکانو والا یار کبھی پڑھ جاتے ہیں کبھی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں ان کی بھی کوئی سمجھ نہیں لگتی ہے اور واپسی پہ نا اکر گھر کے اندر لگا ہوا ہے ناروں کا درخت ہو یہاں پہ بڑے مزے مزے کے نار لگے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے کسی دن ان سے پوچھ کے نار وغیرہ تو لو کیونکہ اس عمر بھی بیٹھے کھاتا وہ اچھا نہیں نہیں لگتا یہاں پہ دس روپے والا کوکو مو انجوائے کرنے لگے باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگی میں اللہ حافظ موسیقی